اسلام علیکم جناب and welcome back to the vlog مجھے لگا کہ آپ لوگوں سے مجھے کچھ امپورٹن باتیں کرنی ہیں جو کہ بڑا ضروری ہے جن کا ذکر کرنا آپ میں سے بہت سائے لوگ جو ہیں وہ ونڈر کر رہے ہوں گے کہ all of a sudden why I started uploading the vlogs again اور اس کی وجہ genuinely speaking یہ ہے کہ obviously ایک تو یہ بات بھی تھی کہ میرے پاس فورا سا ٹائم تھا تو میں بیچ بیچ میں کچھ vlogs جو ہے وہ پری ایڈٹ کر کے رکھ رہی تھی اور میرے دماؤں میں یہ تھا کہ جب میں نے تقریباً پانچ سے چھے vlogs ایڈٹ کر لیا ہوں گے تب میں ان کو ریگلرلی جو ہے وہ پھر سے upload کرنا شروع کروں گی بکرز مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں commit نہیں کر پاری تھی فل ٹائم اور پھر اس طرح سے اچھا نہیں لگتا پروفیشنل نہیں لگتا کہ آپ upload کریں پھر break لیں upload کریں پھر break لیں آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جس وقت میں نے vlogging شروع کی تھی in the year 2022 تو میں نے پورا سال جو ہے باقائدگی سے vlog کیا تھا without taking any breaks اور اس کے بعد پھر میں نے 2023 جب سٹارٹ ہوا تھا تو فیبوری میں میں نے last vlogging جو ہے وہ properly کی تھی regularly اور اس کے بعد پھر میں نے break بہت زیادہ لمبا لے لیا تھا لیکن میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں so that آپ لوگ تھوڑا سا loop میں آ جائیں وجہ اس کی سمپل تھی اور بہت ہی I'm sure سب کے لیے common وجہ تھی جو کہ ایک mother کی life میں ہوتی ہے اور وہ یہ تھا کہ زہا جو ہے وہ ایسی phase میں آگئی تھی جو کہ یہ طوڑلر phase ہوتا ہے اور میرے لئے یہ possible نہیں تھا کہ میں vlogging کو continue کر سکوں because vlog بنانا is not that difficult obviously آپ کیمرہ اٹھاتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ record کر لیتے ہیں لیکن اس کے بیچ میں ایک ماں کے دمامے ایک ہزار چیزیں اس کے back of the mind میں چل رہی ہوتی ہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے کسی خطرناک چیز میں تو نہیں غصا ہوا کچھ چھیر تو نہیں رہا کوئی ایسی dangerous کام تو نہیں کر رہا so وہ ساری چیزوں کو متنظر رکھتے ہوئے it was not possible for me کہ میں continue کر سکوں and on top of that مجھے اس کو edit کرنے میں جو time لگتا ہے جس type کی editing کی quality میں require کر رہی ہوتی ہوں یا میں نے اپنے آپ کے لئے جو ایک standard set کر دیا ہے but night is very easy کہ آپ تھک 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 cut 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 edit کر کے تو vlog لگا دیں and there is nothing wrong in that لیکن میں نے اپنے لئے خود ہی شاید کوئی ایک standard تھوڑا ریز کر لیا کہ مجھے certain music type چاہیے ہوتا ہے اگر کوئی blank footage ہے تو اس کے پیچھے مجھے کسی type کا music چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ add on ہو رہے تھیں اور پھر اس طرح کی technical editing کرنے کے لئے میرے پاس time بالکل نہیں بچ رہا تھا تو اس لئے میرے لئے اس کا toddler والا جو phase ہے جو کیا بھی بھی ہے اس میں میرے لئے یہ مشکل تھا اچھا جی اب coming to the point کہ میں نے دوبارہ uploading کیوں شروع کی جیسے میں نے کہا کہ کچھ میں نے vlogs رہا ہے وہ بیچ میں edit کر کے رکھے ہوئے تھے and then فلسطین والا مسئلہ شروع ہو گیا سات اکتوبر کو جو بھی ہوا اور اس کے بعد جو واقعہ جیسے جیسے unfold ہوئے جس جس طریقے سے atrocities ہم نے دیکھنا شروع کی جو کہ فلسطینی بھائی بہنوں پر ہمارے ہونا شروع ہوئیں and then ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک چیزیں ہونا شروع ہوئیں اور میں ہمیشہ اپنے آپ سے سوچتی تھی کہ یار ایسے حالات میں کسی بھی انسان کا کوئی نارمل چیزیں کرنے کا دل نہیں کرتا ہے شروع کے اسپیشٹی وہ جو ایک ڈیرھ مہینے کا ٹائم تھا اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ بلکل ایسے ایک کرے کہ جیسے دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں رہا اس کے لئے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے اس کے لئے صرف آپ کے پاس دل ہونا ضروری آپ کے پاس آپ کا انسان ہونا ضروری ہے کہ آپ وہ چیزیں فیل کر سکیں وہ تکلیف ہے جن سے وہ گزر رہے ہیں اس کا آپ صرف احساس کر سکے کم سے کم تھی کہ ادراک تو آپ کر رہی نہیں سکتے داری سی بات ہے جو ان پر گزر رہی ہے ہم I don't think so کہ کبھی بھی اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں ریلائز کر سکتے ہیں اور ہم اتنے strong haven't to be very to be quite candid I feel like وہ chosen ones ہیں اور وہ سچے اصلی مسلمان ہیں ماشاءاللہ سے تو پھر وہ فلسطین کے جب مسئلہ شروع ہوا تو پھر میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس ریالیٹی کے ساتھ میں کنیکٹ نہیں کر پا رہی تھی اور جب میں ساتھی انفلوینسرز کو دیکھتی ہوں کہ وہ اپنا ریگلر کانٹین بھی اپلوڈ کر رہے ہیں یا سیلیبرٹیز کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا ان کو جب میں دیکھتی تھی تو مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ یار یہ لوگ تو بڑے مزے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں میرے پاس بہت عرصے سے فوٹیجز پڑی ہوئی تھی اور ان کو اب میں ایڈٹ کر کے آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا شروع کر رہی ہوں because متبکہ obviously travel vlogs are something that I believe that people will enjoy eventually یا پھر آپ یہ کہہ لیجے کہ سال کے بعد مجھے سمہا اپنی نیش سمجھا گئی ہے کہ what I am good at probably and then وہ سارا clash ٹھیک ہے اسی وجہ سے daily vlogging اور میرا مجھے لگتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں ایک بیٹھ نہیں پائی situation کیونکہ حالات جیسے جیسے بدلتے ہیں پاکسان میں جو حالات ہوئے ابھی پسیے دنوں خان صاحب کی گرفتاری and all of that تو پھر it doesn't make sense I cannot survive like this I'm not the kind of person who can be just like so what میں تو اتنا کام کروں میں تو تو اچھے چھے کپٹے پہن کر make up سے کر کے اور لوگوں کو جو ہے اپنی زندگی دکھاؤں کے میری زندگی کتنی سوہانی ہے this is not me I cannot do that whoever is doing that good for them اور اگر ان کا وہ source of income ہے تو I'm not someone who can judge anyone کیونکہ youtube is never my source of income I don't learn anything from it so also جناب ایک بات جو میں بالکل بول گئی تھی تو میں بیچ میں کہیں یہ clip لگا دوں گی کہ پلیز آپ do subscribe to my لوگ ابھی تک follow نہیں کریں تو پلیز آپ جا کر instagram پہ مجھے follow کریں which is rj.komal.vlogs on instagram آپ کے follow کرنے سے ہوگا یہ کہ the more stories you view یا آپ ان پہ کو reaction دیں گے یا آپ اس کے ساتھ engage کریں گے جو کہ میں پلیسٹائن سے related post کریں ہوں تو اس کی reach پڑھے گی and this is the only way that we can be effective right now so please do go follow rj.komal.vlogs thank you for watching اچھا اب بات بہت لمبی ہوگی اس کو wind up کرتے ہیں coming back to the topic تو vlogging اور uploading میں نے دوبارہ اس لئے شروع کی because instagram پہ میں regularly اپنی آواز اٹھا رہی ہوں for پلیسٹائن اور فلسطین کے لئے اور مجھے یہ لگا تھا کہ کیونکہ مجھے instagram کے دنیا میں بہت سار لوگ نہیں جانتے اور اس کے بعد آپ shadow band کا سلسلہ بھی ہوتا رہی تاکہ post کو بہت limit کر دیا جاتا ہے so میرے تمام یہ آئریا ہے کیونکہ youtube پر کوئی بات کروں گی تو اس کے پھیلنے کا یا سپرید ہونے زیادہ چانس ہے تاکہ اگر میں کچھ چیز upload کروں رہے یہ بس ایک وجہ تھی کہ میں دوبارہ چاہ رہی تھی کہ relevant ہو کر تو پھر اس کے بعد اپنی آواز ریز کر سکوں ویسے تو کہتے ہیں کہ جتنا چھوٹا آکاؤنٹ ہے اس کے لئے اور زیادہ بہتر ہے کہ پلسطین کے لئے اپنی آواز اٹھائیں ان کے ساتھ خلاف اپنی آواز اٹھائیں بگرز جتنا آپ چھوٹا آکاؤنٹ ہوگا اتنا آپ ظاہری سی بات آپ ان کی نظر میں نہیں اتنے الگوریتم کی نظر میں نہیں ہوتے اور آپ کے لئے احسان ہوتا ہے کہ آپ اپنی آواز کو پہنچا سکے تو بس یہی میری ایک نیت ہے چاہے ایک بندہ دیکھیں چاہے سو بندے دیکھیں اللہ اللہ کو آپ مو دکھانے کے قابل ہوں گے روز خیامت روز حشر آپ کیسے فیز کریں گے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اور اگر آپ مدر ہیں اور اگر آپ کے بچے ہیں دن کا کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا ہے کچھ ٹائم میں کوشش کرتی ہوں کانشنس کہ میں گلٹ اور اینگر کے بیچ میں کہیں چلی جاتی ہوں اور پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی situation کو handle کریں اور اپنی روز مرا کی زندگی جو ہے اس کو پروپر طریقے سے لے کے چلیں مجھے سارا مقصد یہ ہے پہ زیادہ کام کریں گے کیون چاہتا ہے اس کی دکان بند ہو مطلب ایک بیسک human instinct یہ ہوتا ہے بعد میں تو ظاہری سی بات ہے بیمانی اور لالچ اور یہ ساری چیز ہیں تو آپ کو دنیا سکھاتی ہے نا سمہ تو ہو سکتا ہے اسے ٹائم میں سب لوگوں کا دل جو ہے وہ کسی حد تک نرم ہونا شروع ہو اور وہ چاہیں کہ وہ کوئی اچھے کام کریں تو مجھے لگتا ہے کہیں بھی کوئی انسان سیف نہیں ہے ظالموں سے تو اپنی آواز اٹھائیں تاکہ کل کو وہ لوگ جو ہم سے بہت ڈسپوائنٹڈ ہے کہ ہم ان کے لئے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم روز حش میں کہہ سکھیں کہ ہم نے اپنی اسی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کوشش قبول ہونے کی دعا کرے کیونکہ آپ نہیں چاہیں کہ کہ آپ کا پیسہ اس کام آئے کہ کسی کا قتل ہو سکے تو بس یہی تھی میری آپ لوگ سے ریکویسٹ اور یہی تھی بجا کہ میں آ کر آپ لوگ سے یہ ساری باتیں کی ایم شکر یہ دس کیارہ منٹ کسی کو دیکھنا بڑا مشکل ہے بشا کسی دیکھ مجھے مجھے ہفتے میں میں کوشش کیا کروں گی کہ ایک vlog میں ایک vlog سے start کریوں تاکہ میں consistent رہ سکو اور commitment اس کے ساتھ ٹک آن کر سکو یہ تین دن جو آپ ایک شکر کریں کہ انشاءاللہ اللہ بلوگ سکتی ہے بیچ بیچ میں میں کوشش کروں گی کوئی شورٹ کر دیا کروں again just to stay